ساتھی آدھاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں کلاس ٹینٹھ این آئی او ایس اردو سبق نمبر بی ٹینٹھ سبق نمبر دس پنچ ترکی کہانی اب سب سے پہلے ہم اس میں پڑھیں گے تحاروح کہانی کے کیا معنی ہے جیسے کہانی کے معنی ہے کہنا ابتدائی زمانے میں تحریر کا رواج نہیں تھا اس وقت کہانیاں سینہ بسینہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی تھی اب کہانیوں کی قسمیں بتائیں ہیں کہ تین حصوں میں باتا ہے پہلا ہے لوگ کہانیاں ایسی کہانیاں جو کسی مصنف نے نہیں لکھی بلکہ سینہ بسینہ منتقل ہو گئی میں نے سنائی آپ نے سنائی آپ نے آگے سنائی ٹھیک ہے لوگ کہانیاں کلاتی ہیں دوسرا ہے قصہ یا کتھا جو عام طور پر قدیم زمانے سے متعلق ہوتی جس میں پرانے زمانے کی باتیں ہوتی ہیں قصہ بھی کہتے ہیں اور کتھا بھی قصہ در قصہ تیسرا کہانی کا ٹائپ ہے قصہ ہے کہ تیسرے طرح کی قص قسم کی ہے تیسری قسمیں جس میں ایک قصے میں بہت سے قصہ ہوتے ہیں اس طرح داستان کو ایک کہانی کا نام دیا گیا اب بھئی یہاں پہ جو ہے اب ہم پڑھیں گے اس کہانی میں کہانیاں جب شروع ہوتی تھیں اس میں بادشاہ کا ذکر ہو رہی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بات ہوتی ٹھیک ہے پھر اس میں جو ہے ہر چیز کو جو ہے بولنے کی طاقت دے دی پتیوں کو انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں تمسیلی کہانی کے پنشتنت کہانیوں کا مجموعہ بھی ہوتا ہے دنیا میں بہت مچھور ہیں تو آج کی جو پنشتنت کہانی ہیں اکل کے دشمن ہیں چار برامنوں میں گھیری دوستی تھیں ان میں سے تین یعنی جو ان میں سے تین تھے وہ بڑے ودوان تھے یعنی بہت بڑے پڑے لکھے تھے سکولر تھے مگر اکل سے کورے تھے مطلب اکل کچھ نہیں تھے چوتھا ودوان تو نہیں تھا لیکن اکل رکھتا تھا اکل تھا شہو تھا ایک بار چاروں جمع ہوئے انہوں نے کہا یہاں تو ہمارا ہماری ودیا کا کوئی فائدہ نہیں کہ یہاں تو جس جگہ ہم لے رہا ہے کوئی فائدہ نہیں کیوں نہ ہم کسی دوسرے منک میں چلے راجہ کے دربار میں ہماری عزت دی ہوگی چنانچہ وہ پورپ دیش کو چل پڑے اب جب وہ چل پڑے تھوڑی دور جانے کے بعد سب سے بڑا بولا کہ ہم میں ایک تو ودوان ہے ہی نہیں شریف اکل لگتا ہے اور راجہ کے دربار میں تو پڑا لکھا ودوان کی دروت ہوتی ہے اسے گھر بھیج دو دوسرے نے کہا انپڑ تو تم گھر واپس جاؤ راجہ کے دربار میں تمہارا کیا کام لیکن تیسرے نے کہا یار رہنے دو اسے بھی لے لو بچپن کا دوست ہے ہمارے اسے بھی ساتھ لے لو اسے بھی حصہ دیں گے چنانچہ چارو اکھٹے ہی چلنے لگے کچھ دیر بعد جو ہے وہ جب جنگل سے گزرے تو ایک مردہ شیر کی ہڈیا بڑی نظر آئے پہلے نے کہا ہمیں اسے ودیہ استعمال کرنی چاہیے ہمیں اپنی جو ہمارے پاس علم ہے وہ استعمال کرنا چاہیے ہم اسے مرے ہوئے شیر کو زندہ کر سکتا سب سے پہلے میں ہڈیا جوڑوں گا اور اس نے پرتی پرتی سے ہڈیا جوڑ دی پرتی سے یعنی تیزی کے ساتھ ہڈیا جوڑ دی دوسرے نے گوشت خون اور خال تیار کر دی تیسرا شیر میں جان ڈالنے کے لئے آگے بڑا جیسے تو دیکھو یہ کام صرف اللہ ہی کے ذمہ تیکن یہ کہانی کے اکورڈنج جس نے بھی لکھئے اس کے ذریعے میں آپ کو آگے تک پتا رہا ہوں ان پر نے انہیں اسے ٹوکا اور کہا ارے نا سمجھ یہ شیر ہے اس میں تو جان ڈالے گا تو سب کو کھا جائے اس نے جواب دیا چھوڑو بھی مجھے اپنا مجھے اپنی ودیا یعنی اپنا علم بھی کھا رہا تو اس نے کہا کہ بھائی کہ چھوڑو اس نے جواب دیا کہ بھائی ان پر نے کہا اچھا ذرا ٹھیرو میں پیڑ پہ چھو جاؤ اس کے بعد تیسرے ودان نے شیر میں ڈال دی لیکن جیسے ہی شیر زندہ وہ سب کو کھا گیا ان پر جو تھا درخ سے اتر کر گھر کی را لی بھائی وہ بعد میں چلا گیا تو گھر چلا گیا اب اس کے اندر گیری دوستی بہت قریبی دوست ودوان عالم پڑا لکھا حکل سے کورے نا سمجھ ودیہ تو اس کہانی کی اندر ہمیں کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے کہانی اس بات پر روشنی دال رہا ہے کہ پڑے لکھے ہونے کے باوجود ان کی اپنے گاؤں میں کوئی قطر نہیں پہلی بات تو یہ یعنی گھر کی ملگی دار برابر اور وہ ایسی جگہ جانتے تھے کہ جہاں پہ عزت ہو اور اس میں دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ چاروں میں ایک جاہل تا لیکن آپ سی بھائی چار محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ جگہ تو آپ سی بھائی چار بھی اس میں بتایا گا دوسرا یہ کہ اس میں عقل کی اہمیت پر زور دیا کہ عقل کا ہونا بہت ضروری ہے چاہے وہ جاہل کیوں نہ اس کے بعد عقل نہیں ہوتی تو وہ ایسے ہی ہو جاتا مر جاتا ہو شیر جیسے ہی زندہ ہوا تینوں کو کھالیا پیڑ پہ چڑھ جائے اس کہانی میں یہ جذبہ مزاج ہے کہ ایک کاروباری مزاج سے اپنے مقصد کی بات ضروری نہیں اقل من دونوں ہی ہوتے ہیں لیکن ہنر مندی بھی ہونی چاہی اب اس کے بھائی کچھ متنی سوال جواب ہے الفاظ سے صحیح لفظ چن کر خالی جگہ بروں یہ بنی ہے صحیح جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگاؤ ٹھیک ہے کہانی کے اندر بیان اور زبان زمیر حاضر تم تمہارا زمیر اقائب وہ اس اسے انہیں تو اس کے اندر سبق میں یہ ساری چیزیں تھیں اور اس کی پی آپ کو کون سے سبجیک کی اور چاہیے اور کیا آپ کی پریشان شکریہ